سوپر سنیلو کی اس اپسوڈ کی سٹارڈنگ میں ہم دیکھتے ہیں وہ جو بندہ ہوتا ہے یہ بہت ساتھ غصے ہم آ جاتا ہے وہ کہتا ہے ایک میں تم نے کیا کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی جس سے میں نے پیار کیا اس کے ساتھ یہ سب کرنے کی بہلا ہی وہ تمہاری وائف ہے پھر وہ پھر بھی میری ہے میں اپنے سچے دل سے اسے پیار کرتا ہوں تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کی ورجنیٹی لینے کی پھر وہ اپنے پاور کو ریلیز کرتا ہے اس کی پیچھے کوئی فارمیشن کی طرح کوئی ایک پاور ایلیمنٹ ایزروپ اکٹیو ہوتی ہے اس فارمیشن گنے چار طریقے کے بیسٹ کی پاور ہوتی ہیں اور ہمیں بتا جاتا ہے اس دنیا میں سپیریٹ بیسٹ کی پاور اکٹیو کی جاتی ہے جیسے کی داک سپیریٹ کو آپ نے سریز دیکھی ہوگی اس ہے پلسکے اس میں سپیریٹ پاور ہوتی ہے third ribse پاور ہوتی ہے پر بیسٹ بیسٹ بھیizoیندی پاور ہے اس دنیا میں چار خطرناک بیسٹ ہے تو ان کی پاور انہوں اور یہ لوگ ایکٹیو کرتے ہیں اپنے سپیرٹ پاور کا استعمال کرتے ہوئے اپنے پاپ سے اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے یعنی ہمارے مینگ کرٹے کے اوپر لیکن ہمارے مینگ کرٹے بار بار اس سے بستا ہے وہ کہتا ہے یا یہ کون سا طریقہ ہوئے یا اس سوال پوچھنے کا یہ تو صحیح نہیں ہے یہ تو غلط ہو رہا ہے میرے ساتھ پھر جیسے ہمارے مینگ کرٹے بستا ہے وہ پیچھے دیکھتا ہے کہ وہاں پیچھے بہت بڑا گھڑھا بن سکوتا ہے وہ کہتا ہے کیا یہ بندہ پاغل تو نہیں ہو گیا ہے نا اور پھر تبھی وہ جو بندہ ہوتا ہے جو ہمارے مینگ کرٹے پر اٹیک کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے اوئی کیا ہوتا ہے دیفرٹ کے ہاتھ میں آگئی نا میں جانتا تھا تو ایک دم سٹرنٹلس بندہ ہے ایک دم یوزلس ہے اس لئے میں کہتا ہوں نا تو شاہیوان کو ریزرب نہیں کرتا وہ میری وائف ملنے چاہتی ہے وہ میری وائف رہے گی اس لئے پلیز تو اسے چھوڑ دے ابھی موقع ہے میں تیجان بخش دوں گا یہ سنکہ ہمارے میک اٹیک کرتا ہے اوئی تیری وقت ہی کیا ہے تو میری وائف سے جلتا ہے اس لئے تو مجھ سے جلتا ہے ریالتی میں کیونکہ شاہیوان نے مجھ سے شادی کی ہے اور یہ بات کسی کو نہیں پتا کی اس نے مجھ سے شادی کی ہے اور پھر ہمارے میک اٹیک کرتا ہے اپنی پام سے اٹیک کرتا ہے چل دیا رہا ہوتا ہے کہ بھاگوان پلیز مجھے پچھا لو پھر تب اچانک سے ایک تلوار آتی ہے اور اس پام سے ٹکراتی ہے اس پام کا وہیں کام تمام کر دیتی ہے اور پھر تبھی وہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ تو شاہیوان ہے اور پھر ہمارے میک اٹیک بھی کہتا ہے بھاگوان فائنلی تم آ ہی گئی فائنلی میں بچی گیا اور پھر تبھی وہ ہماری شاہیوان جوتی ہے یعنی ہمارے میک اٹیک کی وائف وہ اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ہسٹبینٹ کو بچانے لگتی ہے یعنی ہمارے میک اٹیک کو بچانے کے لیے اس دوسرے بندے پر اٹیک کرنے لگتی ہے ہمارے میک اٹیک کہتا ہے بھاگوان فائنلی تم آ گئی شکریہ ہے کہ تم نے مجھے بچا لیا یہ بندہ مجھے جان سے مانے کی خوشش کر رہا تھا پھر تبھی وہ بندہ بھی ڈر جاتا ہے وہ کہتا ہے نہیں 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 میشیوان ایسی بات نہیں ہے دیکھیں آپ کو کوئی غلط حیمی ہوئی ہے پریز ایسی بات نہیں ہے وہ کہتا ہے نہیں بھاگوان یہ لمسہ مجھے جان سے مانے والا تھا وہ مجھے دھمکی دے رہا تھا کہ یہ جیسے ہی مجھے مار دے گا اور پھر یہ تمہیں اپنی وائف بنا لے گا یہ سن کے ہمارے میک اٹیک کی وائف کو گستہ آتا ہے وہ اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے اپنی سوڑ کو اس بندی کے پر اٹیک کرنے کے لئے بھیج دیتی ہے بندہ بھی بڑی مشکل سے اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے اس دلواغ کو روک رہا تھا کہ یہ بہت پاور فول ہے وہ کہتا ہے باپ رہی میری وائف بہت زیادہ پاور فول ہے میں تو اس کے کم بیرزن میں کچھ نہیں ہوں پھر تبھی وہاں پہ وہ میڈا جاتی ہے وہ کہتا ہے ہاں میں جانتی تھی تمہیں صحیح تک نہیں پتا ہوگا اور پھر تبھی اسے دیکھ کے وہ کہتا ہے ارکی کار تم یہاں کب آئی اور کیسے آئی وہ کہتا ہے میں جانتی ہوں تو میں نہیں پتا پر لیکن آپ کی جو وائف ہے یعنی میری مص انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہی رہوں یہ تم سیکرٹ لے اور آپ کے پر نظر رکھوں میں جانتی ہوں آپ کو نہیں پتا کیا چلو میں آپ کو بتاتے ہوں ارکی کار یہ پاور کیا ہے اتانہ شروع کرتی ہے کہ یہ دو دنیا ہے یہاں کے جو لوگ ہے ان کے پاس کلٹیویشن پاور کس پرکار سے ہوتی ہے ڈیوائن لیول ایسے لیول نہیں ہوتے ہیں ان کے سٹار لیول ہوتے ہیں جس پرکار کینگ کی بیسٹ پاور ہوگی اس انساب سے ان کے سٹار لیول ہوں گے اور ساتھ سٹار لیول ہوتے ہیں اور یہاں کی جو لوگ ہے یہ جو کونٹینیٹ ہے یہ چار بھاگوں میں ڈیوائیڈ ہے پہلا ہے گرین ٹائگر دوسرا ہے وائٹ دوسرا ہے وائٹ ٹائگر تیسرا ہے ریڈ پونکس اور چوتھا ہے بلیک ڈرٹرز دنیا میں جو بندہ جتنا زیادہ اپنا لیول اپ کر کے جتنا زیادہ اپنی بیسٹ اپنی سپریٹ بیسٹ کی پاور ایکٹیو کرے گا جتنا زیادہ اپنی کلٹیویشن کو بڑھائے گا وہ بندہ بوتنا ہی زیادہ پاورفل ہوتا جائے گا اور ایک دن ایسا ہے گا ایک ٹائم ایسا ہے گا جب وہ بندہ اپنی پوری کی پوری ساتھوں کے ساتھوں لیول کو جب کروز کر لیتا ہے تو اس بندے کے پاس اس پوری بیسٹ کی پوری طریقے سے کنٹرول آ جاتی ہے یہاں تک کہ کونشیسنس بھی وہ بندہ پوری دکھ سے ایک ڈیوائن ماسٹر بن جاتا ہے اور یہاں تک کہ ایسا چانس بھی ہے کہ وہ بندہ آگے چل کے دوسری یعنی ایمورٹل ورلڈ ہے وہاں پہ بھی جا سکتا ہے چلو میں تمہیں سر باشا میں سکھاتی ہوں یہ دو بندہ ہے اس کے سام اس کے پاس جو ہے اس کے پاس وائٹ ٹائگر سپریٹ بیسٹ کی پاور ہے اس کے پاس دیکھ سکتے اور یہاں تک کہ اس نے آلیڈی تین سٹار کلٹیویشن کو ایکٹیوی کر سکتا ہے اس نے اپنے تیسری لیول پہ پہنچا ہے سمجھے یہ بہت زیادہ پاک فول ہے یہ بہت زیادہ خطرناک بھی ہے یہ سنکہ وہ کہتا ہے ہاں پھر بھی تم مجھے اس طرح سے اس طرح یہ بیک راؤنڈ کیوں دکھا رہی ہو آنکھیکار اس کا کیا مطلب ہے میں کہتا ہے ٹھیک میں سمجھ گیا جیسے میں سمجھ جاؤں گا پر لیکن ٹھیک مجھے یہ بتاؤں میری وائف نے کتنا کر رکھا ہے تمہاری مست نے کتنا کر رکھا ہے اس ان کے وہ کہتا ہے ان کا ان کا گرین ٹیگن ہے ان کے ان کے پاس گرین ٹیگن ڈیمونک بیسٹ پاور ہے اور یہاں تک کہ انہوں نے دو سٹار ایکٹیو کر چکے ہیں سنکہ وہ پھر وہ کہتی ہے کہ اس لئے ہماری میڈم جو ہے یعنی آپ کی وائپ وہ بہت زیادہ پاوفل ہے یہ سنکہ ہماری ایک ٹکتہ ہے ہاں وہ ہو تو مجھے پتا ہے میری وائف بہت زیادہ کمال کی ہے خوبصورت ہے رچ ہے یہاں تک کہ اس کا کلٹیوشن لیول بھی بہت زیادہ خطناک ہے وہ پہلے دیس سے ایک کھا بلتا ہے امیزنگ ہے ایک تم خطناک پر جو بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے یون یار تم تو اولیڈی ٹو سٹار کلٹیوشن اسٹیج میں پہنچ چکی ہو سچ میں تم ابھی سب سولہ سال کی ہو تم سچ میں ایک ٹرو ٹیلینڈڈ ہو پر لیکن انفورشنیٹلی تم ابھی بہتا ینگ ہو اور دوسری بات مجھے ڈر ہے کہ کہیں آنے والے اگلے مینے میں جو ہونے ہاں ہمارے بڑی فیملی میں ہمارے شہر میں جتنی بھی بڑی فیملی ہیں ان کی بیچ میں جو ہونے والا جو وہ بہت کمپیٹیشن ہے اس میں کیا پتا تمہاری کمپیٹیٹر تمہاری مار کے رکھ دے بہت بہت دیس ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری مدد کروں چلو ڈول کلٹیوشن کرتے ہیں تمہاری پاور بڑھاتے ہیں وہ اس کو چلا کے کہتی ہے اب ہے نکل بھو سڑی کے تیری اوقات ہی کیا ہے میرے سامنے سمجھا نہ نکل یہاں سے تو میرے برابر کا نہیں ہے ویسے بھی میرے پاس میرا ایک ہزبینڈ ہے جس کے ساتھ میں ڈول کلٹیوشن کر سکتی ہوں وہ اپنی تلوہ کو اپنی پاور بڑھاتی ہے اس تلوہ کے اوپے وہ تا پریسر ڈالتی ہے جس کے کانرے دو تلوہ رہا ہے وہ آگے پوچھ ہونے لگتی ہے اور اس بندے کو ساتھ جو ایلڈر ہے ہوتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے شاوشو اب بس کرو یہ ایک مسلم انڈرسٹینڈنگ تھی اس تلوہ کو جانے دو اس اٹیک کو ڈیفلیکٹ کر دو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بڑھ بندہ جیسے اپنی پاور اس تلوہ کے پاس ہٹاتا ہے وہ تلوہ دوڑتی ہے ملکہ دوچ کرتی ہوئی سیدھا ان کی پیچھے جاتی ہے اور ہمیں دکھا جاتا ہے اس بندے کا ہاتھ جو ہے وہ پوری تک سے فریز ہو چکا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرے ہاتھ پہ تو برف جمگی اور ایلڈر جو ہے وہ پیچھے گھر کی طرف دیکھتے ہیں اس گھر کی چھت بھی پوری تک سے برف میں جمچکی ہوتی ہے بندے کا نام ہوتا ہے شاوشو میں اسے شو کہوں گا شو جو ہوتا ہے وہ ہماری مینکٹی کی وائف سے معافی مانتا ہے وہ کہتا ہے پلیز مجھے معاف کر دیجئے آگے سے کبھی آسانی ہوگا پلیز مجھے معاف کر دیجئے گا ہمارے کہتا ہے دور تھا وہ اپنی وائپ کے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے یون تم ٹھیک ہونا ڈارلنگ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں نا وہ کہتا ہے ہاں میں ٹھیک ہوں اب جل سے جل میری پیچھے آجاؤ اس سے پہلے یہ تمہیں ایسا تو اچھ کرے میں تمہیں بچا لوں گی اور پہ تبھی یون کہتا ہے انکل کیا آپ کیا پہ میری کلٹیویشن پاؤں کو چکنے ہیں کی ٹونامیڈ میں میں کس پرکار سے اپنے کلٹیویشن کو بڑھاؤں گی دیکھ لیجئے میں نے اپنی پاؤں کو بڑھا رکھا میری پروگریس بہت زیادہ اچھی ہے تو پلیز اگر آپ نے دیکھ لیا ہے تو پلیز آپ آپ اور یہ دونوں یہاں سے جا سکتے ہیں کہ ایلٹر کہتا ہے کہ نہیں بیڑا ایسی بات نہیں ہے ایکچولی ہم تو یہاں پہ یہ دیکھنے آئی تھی کیا کہا تمہیں سچ میں شادی کر لی آئی نو تمہاری ہم دونوں یہاں پہ بس دیکھنے کے لیے آئے ہیں شاوشو کہتا ہے ہاں ایکچولی مجھے تمہاری چنتہ ہو رہی تھی کی کہیں تم نے کوئی ایسے بندے سے تو شادی نہیں کر لی ہے نا تم میری ہو میں تم سے بہتا پیار کرتا ہوں پر تم نے جس بندے سے شادی کی ہے وہ ایک تم یوزلیس ہے مجھے تمہاری چنتہ ہو رہی ہے پلیز اسے ڈی بوس تو میرے ساتھ آ جاؤ اس کا مزاق اڑھاتے ہو کہتا ہے اب تیری اوقات کی ایمیر سامنے بولنے کی تو کہتا ہے کہ میں اپنی وائک کو ڈیزارو نہیں کرتا تو میری وائک کو ڈیزارو نہیں کرتا کیونکہ تو بھی بیس سال کا ہو چکا ہے پر پھر بھی دیکھتا ہے اب تو اب سب تین اسٹار ہی اوپن کی ہے جبکہ میری وائک سولہ سال کی ہے یعنی میری ایڈ جتنی اس نے دو اسٹار اوپن کر لی یہ دیکھ یہ ایک ٹرو جینئس ہے تُس سے کہی زیادہ بہتر ہے شاوشو کچھ کرنے والا ہوتا ہے تب ہی اس کے ساتھ ایلٹر اسے روک دیتا ہے وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے شاوشو یہ مضبول ہو اس وقت ہم کسی انجان کے گھر پہ ہے یعنی ہم تمہارے آنٹ کے گھر پہ تو پھلیز کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ایک باس ہو سوچ لینا اور دوسری طرف یہ بندہ یہ بہتا سٹرنج ہے مجھے اس کے اندر سے کوئی کی کی پاوہ محسوس نہیں ہو رہی کوئی کلٹیویشن پاوہ محسوس نہیں ہو رہی اس کا بیگراؤنڈ بھی کیا ہے بڑا عجیب ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا ہم تو یہاں پہ بس میس شاو یوان کی مدد کرنے آئے تھے اس کے پاس کوئی کلٹیویشن پاوہ بھی نہیں ہے یہ آپ کو کیسے پروٹیکٹ کر پائے گا اس کی تو خود کی پھٹکے ہاتھ میں آگئی تھی یہ سن کے ہمارے کے کہتا ہے اوئی بڑھے اپنی شبدوں کو زیادہ دھیان رکھے سن میں اپنی وائف کو پروٹیکٹ کر سکتا ہوں یہ میری وائف ہے سمجھا یہ میری پروپٹی ہے میں اسے پروٹیکٹ کر سکتا ہوں یہ سن کے شاوشو کہتا ہے میس پلیز آپ میرے ساتھ آجائیے اس بندے کو ڈیووس دیکھیں میں آپ کو اپنی لائف اپن دیو بندہ یعنی شاوشو ہمارے میکٹ کو کہتا ہے اوئے تو بھلے ہی شاہی فیملی کا داماد ہے ان کا میمبر ہے پر پھر بھی تیری کوئی اوقات نہیں ہے تیری رتی بھر کوئی اوقات نہیں ہے اور ویسے بھی ٹھیک ہے اگر تو کہتا ہے نا تو طاقت پر ہے تو تین دن بعد ہم سبھی فیملیز کی بیچ میں ایک کونٹسٹ ہوتا ہے ہر سال اگر تو اس میں آ گیا اور تو جیت گیا تو ٹھیک ہے میں مالوں گا تو میرا باپ ہے پر لیکن اگر تو نہیں کر پایا تو تیر کو دھکے مار کے نکال بھلی جائے گا بھلی جائے تو شاہی فیملی کا دامادی کیوں نہ ہو یہ سن کے وہ کہتا ہے کیوں نہیں مجھے چلنج ایکسپٹ ہے تین دن بعد دیکھتے ہیں کہ کون کس کون کس کا باپ ہے اور اس کے ساتھ یہ اپیسوڈ بھی ہی ختم ہوتا ہے دوستو آپ کو ویڈیو چلی گئے ابھی ویڈیو کو لائک رہے ہیں نئے تو بھی چنل کو سبسکرائب کریں تو ملک لسنے ویڈیو میں ہم سب سے کے لئے بائی